اسلام علیکم کیسا آپ سب امیدی کے سب ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا جارہی ہوں وہ ہے بہت ہی ایزی اور مزیدار مطن مسالہ کری کی چلے چل کے دیکھ لیتا ہے جلدی سے اس کی ریسپی اور اسے بنانا کیسے ہے مطن مسالہ کری بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا مطن ون کے جی اور ہاف کے جی اس میں سے میں نے لیا تھا ران کا گوش لیا ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ میں نے گردن کا گوش لیا ہے آپ لوگ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو آپ اگر مکس کر کے بنائیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے کے ساتھ میں نے لی تھی پیاز چار میڈیم سائز کی ان کو آپ لوگوں نے باریک جو ہے جتنا پتلہ کٹ کریں گے اتنا اچھا ہے تو میں نے انہیں کٹ کر لیا تھا ٹیمارٹر لیے تھے میں نے 300 گرام جن میں سے دو ٹیمارٹر آپ لوگوں نے نکال لینا ہے ان کو موٹا موٹا کٹ کر لینا ہے اور باقی جو ٹیمارٹر ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھا سے پیس کے پیش بنا لینا ہے ادرک لیسن اور ہریمیشی کا پیش لیا ہے میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے دہی لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ اور جو باقی اس میں ڈرائے مسائلے دلنگ اس میں میں نے لیا ہے نمک ون ٹی سپون حلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون دھنیا لیا ہے میں نے ثری ٹیبل سپون بھر کے لال مرچی لیا ہے میں نے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچی لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی یہ صرف کلر کے لئے دالی جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لے لی تھی اور جو گرم مسالہ اس میں پیس کے دلے گا اس میں لیا تھا میں نے کالا زیرہ ہافٹی سپون سفید زیرہ ہافٹی سپون لونگ لی ہے میں نے تین سے چار عدد کالی مرچری لی ہے میں نے سات سے آٹھ عدد جائفل اور جوچری لی ہے تھوڑی سی اور میں نے لی ہے بڑی لائچری ایک اور اسے کے ساتھ اس میں دلے گا ڈیڑھ کپ آئل یعنی کہ وہ نے نے ہاف کپ اس میں آئل دلے گا اور اسے کے ساتھ میں نے لی لی تھی عدرک جو کہ صرف گارنش کرنے کے لئے دلے گی تو اس کو میں نے جولین جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا باریک باریک آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے بس یہی سب چیزیں دلیں گی مٹن مسالہ کری میں اور کچھ اس میں ایڈ نہیں ہوگا تو چلن چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب اسے بنانا کیسے ہے مٹن مسالہ کری بنانے کے لئے جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم لوگا ایڈ کر دیں گے پیاز آئل جوہے میں گرم ہو جکا تھا تو اس میں میں نے دال دیتی پیاز اور پیاز کو زیادہ کک نہیں کریں گے میں آگیا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ لوگوں نے کتنا پکانا ہے تو پیاز جوہے میں آپ پہ ہو چکی تھی تو اس کو آپ لوگوں نے بس اتنا پکانا ہے کہ وہ سوفٹ ہو جائے اور اس طرح سے تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جانے چاہیے پیاز اور بس اس کو کوئی کلر وغیرہ آپ لوگوں نے زیادہ نہیں دینا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا مٹن اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے اجرہ کلیسن اور ہریمیٹری کا پیسٹ اس کے بعد اس میں میں نے دال دیا تھے جو کٹ کے ہوئے ٹیمارٹر تھے وہ اور اب اس میں سارے میں نے جو ڈرائے مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیا ہیں اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے دہی اور ان سب چیزوں کو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کر کے جو ہے وہ پکا لیا تھا اب اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ تھوڑا سے ڈرائے ہو جائے اور آئل جائے وہ اچھے سے اوپر آ جائے تو اس کو میں نے پہلا پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیا تھا اور پھر اس کو میں اب بھون رہی تھی تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا تھا اس میں کوئی بھی آپ لوگوں نے ایکسٹرا پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے جو دہی اور ٹیماتر ان سب چیزوں کا پانی ہے وہ اسی میں اچھے سے پک جائے گا تو اب یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا تھا جو پیسے ہوئے ٹیماتر تھے جو پیشت تھا ٹیماتروں کا وہ اور ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو اب کور کر کے آپ لوگوں نے سلو فلیم پہ پکا لینا ہے جب تک جو متن ہے وہ اچھے سے آپ لوگوں کا گل نہیں جاتا تو اس کو آپ لوگوں نے اتنا پکا لینا ہے اور جو فلیم ہے وہ آپ لوگوں نے سلو رکھنی ہے تو یہاں پہ متن جو ہے وہ اچھے سے گل چکا تھا اور اب اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے بھون لینا ہے اس کی بھونائی جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے تب ہی یہ کھانے پہ مزے کا لگے گا اور اب اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے جو گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے پیس لیا تھا اور اس کو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ جو ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنے کے بعد دوبار سے جو مٹن مسالہ کری ہے اس کو اچھے سا آپ لوگوں نے بھوننا ہے جو مین اس ٹیپ ہے وہ اس کا بھونائی ہے تو بھونائی جو ہے وہ اس کی اچھے سے ہونی چاہیے یہاں پہ مٹن مسالہ کری جو ہے وہ اچھے سے بھون چکی تھی اور یہ بالکل ریڈی ہے اگر آپ لوگ چاہے اس کری کو زیادہ تھک نہیں کھانا چاہتے تو اس میں آپ لوگ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنی آپ لوگ کو کری کی کنسسٹینسی رکھنی ہو اتنی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اس میں پانی بھگی رہا ایڈ نہیں کیا تھا اتنی ٹھکی رکھی تھی اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ یہاں پہ ریڈی ہے بلکل تیار ہے تو اسے میں اب آپ لوگ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں مٹن مسالہ کری جو ہے وہ یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور اس کو میں نے گارنش کر دیا تھا ادرک سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو باریک کٹ کر لینا ہے آپ لوگوں نے ادرک کو اور پھر اس کو گارنش کرنا ہے اور اس کو آپ لوگ سرف کر سکتے ہیں گھر کی روٹی یا نان کے ساتھ لیکن یہ نان کے ساتھ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو نان کے ساتھ ہی سرف کیا جائے بہت ہی ایزی سمپل اور مزیدار ریسپی ہے جلدی بن جاتی ہے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی اس کو بنانے میں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھر کمنٹ سے مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ